احمد اللہ من الشیطان العین العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایحا الذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنصار اولیاء بعض هم اولیاء و بعض قرآن مجید کی اس آیه مبارکہ کے روشنی میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے احل ایمان اے ایمان والو یهود نصارا کو اپنا دوست نہ سمجھے یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں یہ خود آپس میں بعض بعض کے ساتھ دوست ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کی دوستی ریاکاری مفاد پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے لہٰذا قرآن کے اس اصول کے روشنی میں مسلمانوں کو دیدار ہونا چاہیے یهود و نصارا کے سازشوں کے شکار نہیں ہونا چاہیے اور مظلوم فلسطینیوں کے پریاد پر ان کی آواز استغاثہ پر لبے کہتے ہوئے کم سے کم ہم جہاد میں جا کر ان کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو سکے مالی مدد اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم سب ان ظالم حکمرانوں کے خلاف اور ظالم اسرائیل نامسرو ایک امریکہ کے نامسرو ولد نامسرو جو بتعبیر بزرگان دین ایک نامسرو بیٹا ہے اس کے خلاف اس کے ظلم و بروریت کے خلاف کم سے کم ہم آواز بلند کر سکتے ہیں لہذا ہم پارچنار کے پیس نماز آغای مظاہری حجت الاسلام آغای مظاہری صاحب کے فرمان پر لبے کہتے ہوئے جمعہ کے دن بارپور احتجاج کرنے کے لئے ہم تیار ہیں اور پارچنار کے غیور مسلمانوں سے بھی اپیل ہے کہ جمعہ کے دن سب گروں سے نکل کر احتجاج میں برپور شرکت کریں اور دنیا کے ظالموں کو یہ سمجھائیں کہ مسلمان سب آپس میں متحد ہیں ہم ظلم کے خلاف ہیں اور ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ظالمین کے ظلم کے خلاف ہم اسلامی دستور کے مطابق آواز بلند کرتے ہیں والسلام علیکم